السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں مطر پنیر آپ اسے شاہی مطر پنیر بھی کہہ سکتے ہیں آپ سب کو میری یہ ریسپی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا تاکہ میری کوئی بھی نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ سے مص نہ ہو مطر پنیر کی یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا تو چلیے برانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے کڑھائی فلم کو آن کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا آئل زیادہ نہیں ڈالیں گے ایک دم تھوڑا سا گی ڈالا ہے یہاں پر آئل گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال رہے ہیں پیاس یہاں ہم نے دو بڑی سائچ کی پیاز لی ہے جس سے رفلی کاٹ کے رکھا تھا اسے ہمیں گولڈن نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کو ہم سوفٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاز ہے وہ سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے یہاں پر ہم نے دو بڑے سائچ کی ٹماٹر لیے ہیں اسے بھی ہم نے رفلی کاٹ کے رکھا ہے اسے ڈال دیتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں ہری مرچ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک ٹیسٹ اکارڈنگ تھوڑا سا اب ہم اسے چلا دیتے ہیں اور ٹماٹر کو بھی سوفٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم ڈال رہے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ جو ٹماٹر ہیں وہ سوفٹ ہو جائے اچھے سے اسے کور کر دیتے ہیں اور فلیم کو لو کر دیا ہے یہاں پر جو ٹماٹر ہیں وہ سب بھی سوفٹ ہو گئے ہیں چلیے اسے باہر نکال لیتے ہیں پلیٹ میں ٹماٹر اور پیاز اور ہری مرچ کو ہم نے باہر نکال لیا ہے اسی کڑھائی میں ہم اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا آئل ایک دم تھوڑا سا ڈالیں گے اور آئل کو کر لیتے ہیں گرم آئل ہو گیا ہے گرم اس میں ہم ڈال رہے تھوڑا سا کاجو ٹوٹے والے کاجو ہیں یہ اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں یہاں پر کاجو ہو گئے ہیں فرائی ہم اسے باہر نکال لیتے ہیں پیاس ٹاماتر اور ہری میرچ کو جو ہم نے سوفٹ کر رہا تھا اس کو ہم نے رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تو وہ تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ایک مکسی کے جار میں ڈال لیا ہے تو اب ہم اسے پیس کے تیار کر لیتے ہیں اور جب تک وہ پیس کے تیار کرتے ہیں تب تک ہم نے یہاں پر رکھا ہے ایک پانی اور پانی ہو جائے گرم تو یہاں پر ہم نے لیا ہے فروزن مٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم ڈال دیتے ہیں مٹر کو ہم نے اچھی طرح سے دھل لیا تھا اور اب ہم اسے سوفٹ ہونے تک اس میں بوائل کر لیں گے جب تک ہم وہ ٹاماتر اور پیاس ہری میرچ کو پیس لیتے ہیں یہاں پر ہم نے مٹر کو سوفٹ کر لیا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور پانی سے مٹر کو الگ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے ٹاماتر اور پیاس ہری میرچ کا پیسٹ بنا کے تیار کر لیا ہے اور یہاں پر جو ہم نے کاجو لیئے تھے اس کا بھی پیسٹ بنا کے تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ہم اسی کڑھائی کا یوز کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل تھا اور اس میں اوپر سے ہم تھوڑا سا آئل ڈال دیتے ہیں آئل کو کر لیتے ہیں گرم یہاں پر آئل ہو گیا ہے گرم اس میں ہم ڈال رہے ہیں تھوڑا سا زیرہ زیرہ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈال رہے ہیں الیچی اور ڈالچینی اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایک چمچ لسو ندرہ کا پیسٹ اور اس میں ایڈ کر رہے ہیں ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون تھرٹی سپون ٹرمیرک پاوڈر اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پانی تاکہ جو مسالے ہیں وہ جلینا اور اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں اور جو تیل ہے وہ اوپر آ جائیں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے تیل بھی اوپر آ گیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں نمک اور ایڈ کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے جو کاجو کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا اور اس میں ایڈ کر رہے ہیں ایک چمچ کسوری میں تھی جو ہم نے تبہ پر تھوڑا بھون لیا تھا اس کو اب ہم اسے اچھے سے چلا دیتے ہیں سبھی چیزوں کو اچھے سے ملا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تیل اوپر آ گیا ہے پھر سے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پنیر اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا دودھ اسے اچھے سے ملا دیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ون تھرڈ ٹی سپون اس کو ملا دیتے ہیں اچھی طرح سے پھر سے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں جو مٹر ہم نے بوائل کر کے کی تھی یہاں پر ہم نے مٹر اور پنیر کو ڈال کے اچھے سے ملا دیا ہے اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور اسے پاس منٹ کے لیے لو فلیم پر رکھ دیتے ہیں اور بس ہماری مٹر پنیر بن کر کے ریڈی ہے پاس منٹ ہو چکے ہیں مٹر پنیر بن کر کے ریڈی ہے ماشاءاللہ خوشبو بہت ہی اچھے آ رہی ہے پورے گھر بھی مہک رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کر کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ میری اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا مد بولے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ